اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درود پاک اور عالم برزخ اس سے متعلق ایک سوال آیا تھا آج اسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی تمام نیک عمال جو ہے وہ قبر میں اچھے دوست کی طور پر آئیں گے لیکن علماء کرام نے درود پاک کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ عزیز ترین دوست ہوگا اب اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے اس سے متعلق میں آپ کو کچھ دلائل آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جو لوگ قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہیں پائیں گے جب منکر نکیر ان سے آخری سوال کریں گے کہ یہ کون ہستی ہے وہ بدنصیب لوگ ہوں گے جو اس وقت کہیں گے کہ لا عدری بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الجنائز میں آتی ہے حدیث 1273 وہ کہیں گے میں انہیں نہیں پہچان تھا اس وقت ایک دوست کام آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کا باعث بنے گا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا ہوگا پہلے زمانے کے قابلین کے احوال سے تواتر کے ساتھ یہ بات ہمیں ثبوت کے ساتھ ملتی ہے کہ جب ان سے بعد از وفات کسی نے خواب میں ملاقات کی اور ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کا کون سا عمل کام آیا تو انہوں نے واضح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ہمارے کام آئے حدیث مبارک میں ہے کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہمارا پڑا ہوا درود و سلام پیش کرتے ہوئے اس کے بھیجنے والے کا نام اور اس کے ماباب کا نام بھی بتاتے ہیں سبحان اللہ یعنی آپ نیک کام کر رہے ہیں اور کسی نیک کام میں ماباب کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ ایسا نیک کام ہے کہ جب یہ پیش ہوتا ہے تو ساتھ پڑھنے والے کے ماں اور باپ کو بھی عزت ملتی ہے سبحان اللہ حضرت امار ابن یاسر روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے ملکا اعطاہ اسے عطا کیا ہے اسماع الخلائق کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تمام مخلوقات کی آوازوں کو سنتا اور سمجھتا ہے یہ قوت اللہ نے اسے عطا فرمائی فَلَا يُصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھ پر صلاة بھیجے یعنی کہ درود پڑھے قیامت تک تو وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا نام الى يوم القیامة حضور نے کہا ہے قیامت تک یہاں تک کہ یہاں تک کہ وہ فرشتہ مجھے اس درود پڑھنے والے کا نام اور ساتھ ساتھ اس کے باپ کا نام بھی مجھے پہنچائے گا کہ یا رسول اللہ حَذَا فُلَانُ ابْنِ فُلَانٍ قَدْ صَلَّ عَلَيْكَ یہ فلان ابن فلان ہے اس نے آپ پر درود پھیجا یہ مسند بزار کی روایت ہے حدیث 1424 تو واضح رہے کہ درود السلام حضور سے قرب اور پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھنا اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لینا چاہیے تاکہ دربارے رسالت میں درود السلام کی وساطت سے ہماری آجزانہ حاضری قبول ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے ایک ایسا تعلق قائم ہو جائے جو اللہ کے فضل و کرم و رحم سے زوال پذیر نہ ہو حرومتی کا کام ہے کہ اسے اپنے روز مرہ معاملات میں کسرت سے شامل کریں اور درود پاک پڑھنا ایسا عمل ہے کہ ادھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ادھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نامہ اعمال میں دس نیکیاں بھی لکھتی ہمارے دس درجات بھی بلند کرتی ہے اور دس گناہوں کو بھی معاف کرتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ کہیں گے سعید صاحب دلیل آئیے دلیل دیتے ہیں حدیث کی کتاب سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ صلاة واحدة جب مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشر سلوات تو اللہ سبحانہ و تعالی رحمت درود بھیجتا ہے یعنی اللہ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں وَحُطَّتَ عَنْهُ عَشْرُ خَطِئَاتٍ اور اس کے دس گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں وَحُطَّتَ عَنْهُ عَشْرُ خَطِئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَرُفِعَتْ اور اللہ اس کو بلند کرتا ہے کہ لہو اس کے لئے عَشْرُ دَرَجَاتٍ اس کے دس درجات بلند کر دے سبحان اللہ یہ ایک درود ہے اب آپ کہیں گے سر یہ درجے سے کیا مراد ہے یہ نعمتیں ہیں جو تمہیں جنت میں آتا ہوں جن کو دیکھ کر تم بڑے حیران ہوگی اور کہو گے کہ من عینہ یہ کہاں سے آگئیں ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ جو روایت آپ سے ذکر کیا نا میں نے یہ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے المسند میں حدیث 13,780 مرویات حضرتِ انس بن مالک کے زمن زندگی کا ہر گزرتا لمحہ انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عشقِ مصطفیٰ کا دم بھرنے والوں تقاضہ یہ ہے کہ درود و السلام کا ذکر کسرت سے کرتے چلے جا کہ اس روز نبی پاک کا چہرہ مبارک سامنے آئے اور فرشتے پوچھے بتا یہ کون ہے تو غلام بے ساختہ کے اٹھے آہا ہوا حبیبی یہ تو میرے حبیب ہیں یہ تو محمدِ مصطفیٰ ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہی عشق کا تقاضہ ہے کہ محبوب کو دیکھتے ہی بس دم بخود ہو جائے بے خودی تاری ہو جائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اور میرے آقا کے حضور ہمارا نام والد کے اس نام کے ساتھ اتنی دفع آیا ہو کہ حضور بھی کہیں کہ یہ میرا امتی ہے کہ شب و روز اپنے دہن کو مجھ پر پڑھے گئے درود و سلام سے تر رکھتا تھا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کیا منظر ہوگا نا کیا منظر ہوگی اچھا یہ جو حضرت انس والی روایت ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلو یہ سنن النسائی میں بھی آپ کو مل جائے گی کتاب صحب میں اس میں حدیث 1290 صحب اس میں باپ قائم کیا ہے امام نسائی نے بہرحال اس کیفیت کا اظہار کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ درود و سلام کی کسرت کر السلام علیکہ ایوہ النبی یہ سلام ہو گیا اور اللہ ہم صلی علی محمد و علی محمد یہ درود ہو گیا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑو تو درود بھی ہو گیا السلام بھی ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا آسان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبر کمیتے ہیں اور کمیتے ہیں سید ساد قدری